اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل فلیوریز ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن تندوری اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے 1.5 کلو چکن لیا ہے اور چکن میں میرے پاس یہ جو ہیں لیک پیز ہیں اور ان پر میں نے دیپ کٹس لگا دیئے اس کے لیے ساتھ میں نے 1.5 چمچ سندر کا پیش لیا ہے ایک چمچ میں نے سابت دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ ہی میں نے زیرہ لیا ہے ان دونوں کو میں نے فرائی کر کے کرش کر لیا ہے کوٹ لیا ہے چار چمچ میں نے کوکنگ آئل کے لیے ایک کپ میں نے دہی کا لیا ہے تین میں نے لیمن لیا ہے ایک چمچ میں نے یہاں پر سبس مرچوں کو گرینڈ کر لیا ہے اس میں ویورز دیکھیں ایک چمچ میں نے کٹی ہوئی سرخ مرچے لیا ہے ایک چمچ میں نے دھنیا پوڑر لیا ہے ایک چمچ میں نے کشمیری مرچ کا لیا ہے ایک بڑا کھانے کا چمچ میں نے ہمالین سالٹ لیا ہے ادھا چمچ جو ہے وہ میں نے حلدی کا لیا ہے ایک چمچ میں نے ایک چائے کا چمچ جو ہے میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے اور ہاف تی سپون جو ہے میں نے زردہ رنگ لیا ہے یہ ایک میں نے پہن لیا ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ خوشک دھنیے کا ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک چمچ زیرے کا ڈالا ہے ان دونوں کو میں فرائی کروں گی اور فرائی کرنے کے بعد میں ان کو پیس کر اس میں شامل کروں گی مسالے میں مرینیشن کے لئے مسالہ ریڈی کرنے لگی ہوں اور سب سے پہلے میں بول میں ڈالوں گی دہی یہ ایک کپ کے قریب میں نے دہی لیا اب اس کے بعد جائے گا اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ساتھ میں میں ڈالوں گی یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا دھنیا اور زیرہ جس کو میں نے بھون کر کوٹ لیا تھا اور ساتھ میں ڈالوں گی ککنگ آئل چار چمچ ایک چمچ میں نے ہری میچ کو کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ کیا اور یہاں پر میں نے جو آپ کو بتایا تھا مالین سوڑ، سرخ میچ، دھنیا پورڈر، کٹی ہوئی سرخ میچیں زردہ کلر، چاٹ مسالہ اور ہلدی ان سب کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب میں اس کو مکس کروں گی یہ دیکھیں یہ سوڑا اب اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی لیمن جوز یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کرین لیمن لیے تھے ان کا میں جوز ڈالوں گی اب پھر اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں مسالہ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کو چکن کے اوپر لگاؤں گی اور چکن میں میں نے دیپ کٹس لگائے ہیں اور پھر میں اس کو اس چکن کو مسالے میں دیپ کروں گی اور تین سے چار گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ جو مسالہ ہے اب میں اس کو چکن کے اوپر لگاؤں گی اور یہ جو مسالہ ہے بلکل یہ چکن کے اوپر جا رہا ہے اب یہ دیکھیں مسالہ جو ہے چکن کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھا سا مکس کر کے تو میں اس کو میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ مسالہ جو ہے اس طرح ہاتھوں کے ساتھ دیپ کٹس کے اندر لگانے ٹھیک ہے اور پھر اس کو یہ دیکھیں تمام بوٹیوں پہ بہت اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اور اس کو اب ہم میری نیشن کے لیے رکھ دیں گے اس کو اب ہم چار گھنٹے کے لیے میری نیٹ کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا تو بالکل نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں یہ دیکھیں چکن جو ہے میں نے پانچ گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت میری نیٹ ہو گیا ہے اس کی شکل چک کریں ذرا اور اب ہم اس کو کوپ کرتے ہیں اب میں نے یہ پین میں ڈال دیا اور اس کو میں پہلے میں تیز آنچ میں بناوں گی دو منٹ کے لیے میں اس کو تیز آنچ پر رکھوں گی پھر اس کے بعد میں آنچ کو ہلکا کر کے اس کے اوپر ڈک کر لگاؤں گی یہ دیکھیں بیوز اچھا سا یہ کوپ ہو رہا ہے تو اب میں اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں پہلے میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی پھر یوز یہ دیکھیں جو چکن کندوری ہے یہ 80% ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی اور اس کی اوپر میں کوئنے کا دم نگاؤں گی ہمارا چکن ہے وہ بہت اچھا سا ریڈی ہوگے اور اب میں آپ کو اس کو ڈی شو کر کے دکھاتی چکن جو بہت اچھا سا ریڈی ہوگے اب میں اس میں کوئلا رکھنے لگی ہوں تو یہ اب اس کے اوپر جائے میں بریڈ رکھوں گی اور پھر اس کے اوپر رکھوں گی کوئلا یہ پیوز یہ تندوری چکن جو ہے تیار ہوگیا اور میں نے اس کو ڈی شو کر لیا اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں نے بنایا ہے وہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو بنائیں گے انجوائے کریں گے اور ان پہ یہ ہی کہوں گی کہ گھر میں رہیں اپنی سیفٹی کے لیے دوسروں کی سیفٹی کے لیے تھینکیو اللہ حافظ